یہ سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ مولائم سنگھ کے صلاح کی کوشش کو بڑا جھٹکہ لگا ہے مولائم نے شرفال اور اکھیلیش کو بلایا تھا مولائم کے بلاوے پر شرفال تو وہاں پر گئے لیکن اکھیلیش نہیں پہنچے یعنی کی چاچا بھتیجے کے اندر ابھی بھی مند مٹاو ہے اور تو اور کچھ سے دنوں پہلے ہی یہ بیان آیا تھا شرفال کی طرف سے کہ ان کو پارٹی میں کوئی پوچھتا نہیں ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے کوئی کام نہیں دے رہا ہے ان کو وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا فرنٹ تک بنایا اب مولائم سنگھ یادب نے بیچ بچاو کے لئے دونوں کو بلایا لیکن اکھیلیش نہیں پہنچے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ورنیت گپتہ اس وقت سیدھے چڑھ رہے ہیں ورنیت کل ملا کے یہ اٹیمٹ بھی فیل ہو گئی مولائم سنگھ یادب بیچ بچاو نہیں کر پائے اکھیلیش نے اپنا رکھ ساف کر دیا ہے کہ چاچا جی کی ضرورت نہیں ہے اٹیمیں دیکھیں ظاہر سی بات ہے آج جس طریقے سے ایک بڑی ہی اچھی کہا جائے کہ ایک بڑی ہی میٹنگ ہوئی ان کے آواز پہ مولائم سنگھ یادب کے آواز پہ میٹنگ تھی خود شفال یادب وہاں پہ پہ پہنچے لوگوں کو لگا کہ آج شاید مولائم سنگھ یادب جو ہے دونوں چاچا بتیجے کے بیچ میں سلا کروانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ شاید آج کامیاب ہو جائے پوری انہوں نے کوشش کی ان کے بلانے پر شفال یادب تو وہاں پہ پہ پہنچے لیکن اکھلیش یادب نہیں پہنچے لوگوں میں یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ جب سے شفال یادب نے سیکلر مورچہ سماج واضی سیکلر مورچہ جوائنگ کیا اس کے بعد شاید اکھلیش یادب تھوڑا نرم پڑے اور ان کو کام دے جو کام چاہتے ہیں وہ کام انہیں مل پائے لیکن کہیں کسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری طریقے سے نظر انداز کیے جا رہے ہیں پارٹی سے سماج واضی پارٹی میں کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں اس سے کچھ دن پہلے جب ملائم زنگ یادب کا اگر آپ کو بیان یادب انہوں نے بولا کہ بڑوں کی عزت نہیں کی جاری ہے اسی پہ شفال زنگ یادب نے بیان دیا اس کے بعد اکھلیش یادب نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ میں بھی دھکی ہوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے تو یہ بھی بیان جو ہے لگاتار سسلیوار طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یادب کنوے میں بیان باتی ہو رہے ہیں تو کن ملا کر جس کی تس وہ کلہ تھی بنی ہوئی ہے اکھلیش ملائم نہیں پڑے ورنے تاپ تاپ بہت